بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں؟ آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیری کے آپ شولی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو ہیدر آباد دکھن میں اس کو آپ شولا کہتے ہیں تو یہ گرمیوں کے لئے بہت شاندار توفہ ہے اور گرمی کا توڑ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ شولے میں کیا کیا ازہ جائیں گے لیکن ازہ نوٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ بیچ میں کچھ رہنا جا اور پرفیکٹ ریسیپی بنیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیری کے آپ شولے میں کیا کیا ازہ جائیں گے تو دیکھیں یہ میں نے تین کیرییں لیا اور آدھا میں نے نیبو لیا ہے آدھا پاو سے تھوڑی زیادہ میں نے شکر لیا ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا تو چلیں پہلے کیری کو چھل کے بوائل ہونے رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ کیری کے میں نے باری باری چھل کے نکال دینا ہے تو دیکھیں اسی طرح جو باقی دو کیرییں رکھتے ہیں ان کے بھی ہم نے چھل کے اتارنا ہے تو دیکھیں میں نے تینوں کیری کی چھل کے نکال لیا ہے اب میں نے اس کو اس طرح سارے کٹ کر لینا ہے تو دیکھیں یہ کیری میں نے سارے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے چلیں اس کو بوائل کرنے رکھتے ہیں چلیں اس کو ہم بوائل کرتے ہیں کیری کو اچھے سارے آپ شولہ بنانے کا ایک طریقہ اور ہے ہماری دادی مرہوما بناتی تھی کیری کو لے کے اس کو تندور میں یا کسی راک میں دبا کے جب وہ اچھے سے پک جاتی تھی اندر سے تو اس کو تھنڈا کر کے اس کا پلپ نکال کے اور اس کو اچھے سے میش کر کے اس میں بروف اور چینی ڈال کے وہ ہم کو پلاتی تھی ہماری دادی بہت یہ اصلی طریقہ یہی ہے آپ شولہ بنانے کا لیکن ہم ابھی دیکھیں اس کو ہم بوائل کر کے آپ شولہ بناتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ کیری بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تو چلیں اب اس کو کیری گلنے کا انتظار کرتے ہیں تو دیکھیں کیری گل رہی ہے اور کیری گلنے کے بعد بھی کم از کم اس میں ایک دیڑ گلاس پانی ہونا چاہیے تو چلیں کیری گلنے کا انتظار کرتے ہیں تو دیکھیں بھی بس یہ کیری اچھے سے گل گئی ہے دیکھیں یہ اچھے سے کیری گل گئی ہے اس کو اب ہم نے تھنڈا کر کے پھر اس کو میش کرنا ہے تو دیکھیں اب یہ کیری تھنڈی ہو گئی ہے اب میں نے اس کو بلکل باریک گرینڈر میں پیسنا ہے تو دیکھیں یہ کیری اچھے سے پیس گئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو چھاننا ہے تاکہ بیچ میں کوئی لمس وغیرہ نہ رہ جائیں جو اس کی گھٹلیاں ٹائپ کی ہو جاتی ہیں تو بلکل باریک پیس کے اس کو پیس چھان بھی لیتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے کیری کو اچھے سے چھان لیا چھاننے کے بعد اس کے بال وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ سب اس میں آگئے ہیں اب بلکل یہ سموتھ اور بلکل باریک سرسیف جوز نکل گیا ہے اب چلیں اس کو ہم پکاتے ہیں تو دیکھیں اب اس کو ہم نے وائل کرنا ہے ایک دو اوبال آنے کے بعد اس میں ہم نے شکر ایٹ کرنی ہے تو دیکھیں اس میں اچھے سے اوبال آ گیا ہے کیری کے جوس میں اب اس میں میں نے شکر جو رکھی تھی وہ ایٹ کرنی ہے اب اس کو اچھے سے مجھے پکانا ہے تو دیکھیں شکر اچھے سے اس میں ڈیزولٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو نمک رکھا تھا یہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو لیمن جوز ہے یہ جائے گا لیمن جوز ہمیں اس لئے ڈالتے ہیں اس میں کہ ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں 20-25 دن کے لئے اگر آپ کے پاس لیمن جوز نہیں ہے تو 1 ٹی سپون آپ سرکر ڈال سکتے ہیں سمپل والا تو چلیں اب اس کو اچھے سے پکاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو دیکھیں ویورز یہ آپ شولہ ریڈی ہے بس اب ہم نے اس کو چولے کو بند کرنا ہے اور تھندہ ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور گاڑے ہو جائے گا تو چلیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو شربت آپ شولہ بنانا بتاتی ہوں تو دیکھیں یہ آپ شولہ ریڈی ہے اور ٹھنڈا ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو سیف کرنا بتاؤں گی کس طرح سیف کرتے ہیں یہ بہت زبردست کھٹا مٹھا مشروب ہے تو چلیں اس کو ہم بوتل میں بھرتے ہیں اور سیف کر کے رکھتے ہیں اور 20 سے 25 دن تک آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اب میں اس کو سیف کر دوں گی اور باقی جو ہے آپ شولہ اس سے میں آپ کو شربت بنانا بتاتی ہوں تو دیکھیں آپ شولہ ہم بناتے ہیں پہلے ہم نے اس میں برف کے کیوز ڈال دیئے برف کے بعد اس میں میں نے یہ آپ شولہ جو بنایا تھا شربت یہ دیکھیں بہت زبردست شربت ہے آپ اوپر سے تھوڑا سا پانی ڈالیں دیکھیں یہ آپ شولہ ریڈی ہے کھٹا میٹھا مزیدار گرمیوں کا توفہ آپ بنائیں میری سٹائل سے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری شولہ کی ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے اور آپ کے جنے رشدار عزیز و آقارب ہیں ان کے ساتھ ریسیپی شیئر کیجئے اور دیکھیں آپ یہ بوٹل میں میں نے بھر دیا اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں بیس سے پچیس دن تک اس میں نیوو ڈالنا یا سرکے ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اس کو ہم سٹوریج کر سکتے ہیں اور بنا انجوائے کریں گرمیوں کا خاص طوفہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اسلام علیکم موسیقی